اس پر فیصل چودری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ایکسپنسیز ہیں یہ خان صاحب کی فیملی نے دیا ہے لیکن پارٹی کی طرف سے اس پر کوئی خاص موقف نہیں آرہا دوسری طرف دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ سیٹر پر وہ پانچ سیٹر پر وہ نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کے اگر صورتحال یہی رہی آپ کی جو سیٹیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اگر آپ کو واپس نہیں ملتی تو اس کے بعد نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آب بیٹھ رہے ہیں نہ اینکیم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اپنا وہ جو نمبر ہے وہ کیسے پورا جائے گے یادو خان صاحب کے ایکسپنسز کا تعلق ہے وہ اپنی فائلنس پر اٹھاتے ہیں لیکن حکومت کی سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس خیلی ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب جیسے ہائی پروفائر ہوں یا کوئی عام خیلی ہوں ان کا نان پکے کا خرچہ جو کھانے پینے کا ہے وہ اٹھاتے ہیں کوئی ایسی سپیشل چیزیں تو خان صاحب کی نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کچھ کھایا پیا گیا تو ایک آدمی کتنے کھا سکتا ہے کتنا کوئی کھا لے گا وہ خرچہ بھی اخد دیتے ہیں تو اس پر کسی کو پریشان ہونی کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے اصل میں خرچہ نکالے نے جب میہ صاحب وہاں تھے وہ دربار لگتا تھا روز دربار لگتا تھا کہ کھائیں گے کیا کھائیں گے کیا آئے گا کیا اور کون کون سے مہمان آئیں گے یہاں تو عمران خان صاحب سے اس کا پرانہ ورکر علی محمد ہے اس کا چیئرمن سٹنگ چیئرمن بریسٹر گوھر ہے اس کا سیکرٹی جنرل عمر یوب ہے اس کو نہیں ملنے دیا جائے رہا عمران خان صاحب تو ایک ایسے اسیر ان کو بنا دیا گیا ہے جیزے خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں باقی جو آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں ہمارا حق اگر نہیں ملتا دیکھیں ہمیں اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے پارلیمنٹ ہے عدالتیں ہیں اور روڈے ہیں ہم قرمت احتجاج کریں گے عدالتی جنگ لڑیں گے اور پولیٹیکل سٹرگل ہم کریں گے پارلیمنٹ کی فورم پر باہر بھی اورانگرے ایک تو جو حمد میر ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے عمران خان کو مشورہ دیا ہے پارٹی جائے مماؤں نے کہ مفامت کا راستہ اکتیار کرے اور عمران خان نے ان کو آگے سے کافی خری خری سنائی ہے تو کیا پارٹی کے اوپر دباؤ ہے کہیں سے کہ آپ خان کو قائل کریں کہ وہ مفامت کی طرف آئیں دیکھیں میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی کے کسی لیڈرشپ نے کسی چیرمن گوھر صاحب نے یا مریوک صاحب نے یا کسی اور میں خان صاحب کی بات کی ہو لیکن اگر مفامت کبھی ہوگی بھی تو وہ مفامت ہوگی سچ بولنے کے بعد ایسے مفامت نہیں ہوتی تو خان صاحب نے truth and reconciliation کی بات کی تھی نا تو مفامت یعنی reconciliation سے پہلے آتا ہے truth سچائی سچ بولنا اور جہاں آپ سچ بولنے کی بات کرتے ہیں وہاں شہواز صاحب و زرداری صاحب ان کی جماعتیں تو مہت پڑتی ہے جی مرمز صاحب آخری علی صاحب بتائیے گا سر وہ بھی اپنا بھائی خیر ہے گھنڈا پور صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جو بھی بندہ آپ سے رشت مانگتا آپ اس کے سر میں اینڈ دے مارو اس کے بعد اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتے تو آپ کو کہ مجھے علی امین گھنڈا پور نے کہا ہے کل کل یہ بندے کے سر میں ایک عورت نے جو ہے نا وہ شیشہ مار دیا آپ سر وہ مر بھی سکتا ہے تو اس کا جو قطل ہوگا کیا وہ سٹیٹ کے ذمہ داری نہیں نہیں باقی وہ سمجھدار آدمی ہے ایک موٹل ہم بنائیں گے کہ جو آدمی کرپشن کرتا ہے موٹل پہ لوگوں نے انفارم کرنا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے کرپشن یا رشوت مانگی ہے اور ویسے ایک بات انہیں بڑی زبردست کی ہے سب کو اس پر حمل کرنا چاہیے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جانمی ہیں اچھا سر آخری سوالیں یہ بتا دیں اپوزیشن ملیٹر ہے اور پی ٹی آئی سے نہیں لیا جا رہا سنیت آنسان سے نہیں لیا جا رہا اپلے کاؤنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے لیکن دوسری جانب یہ باقی جماعتیں ہیں اپوز پارٹی ہیں نون لی گیا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو رہنماں ہیں ان کا حل اپنے لیا کے بھی کیا سمجھ میں اگر وہ ادھر سے کارروائی کریں گے تو ادھر سے ہم بھی کارروائی کریں گے دیکھیں سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں سارے ایک ہی گیم کھیلتے ہیں مل کے کھیلتے ہیں صرف الیکشن سپرٹ ہو گئے آپ نے دیکھا اتند و تیز تقاریر بلاول صاحب کی یاد کریں اور اتند و تیز تقاریر مریم بی بی کی اور شہباز صاحب کی پیپل پارٹی زرداری زرداریز آپ کے خلاف آج پھر سارے کھٹے ہیں یہ وہی بات ہے جو بیس ساتھ پہلے عمران خان میں کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے ہمارے خلاف کھٹے ہو جائیں گے جہاں تک اس کا تعلق کے اسمبلی بلانے کا خیبر پختون خواہ وہ اختیار وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کا ہے جب وہ مناسب سمجھیں گے کابینہ کے مشورے سے وہ ریکویسٹ بھیجیں گے گورنر صاحب کو کہ ہم اچھلاس ہم بڑھانا چاہتے ہیں اگر کوئی ممبر انڈیپنڈنٹلی ریکویسٹن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سارے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو ایک منیمم نمبر اف ممبر چاہیے ہوتا ہے ریکویسٹن بلانے کے لیے جو میرے خواہل میں پچھتوک فائد سیملی میں چھوٹی سکھٹی سیون ہے شاید تو سترہ ممبر ہیں ان کے سترہ ممبروں پر آپ کونسی ریکویسٹن بلا سکتے ہیں اور گورنر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا خیبر پختون خواہ ہو کہ آپ ہمارے لئے محترم ہیں آپ نے ما شاءاللہ بڑے مزے کر لی ہے لیکن آپ یہاں بیٹھ کے ریاست کے ایک نمائندے ہیں وفاق کی نمائندے ہیں کسی جماعت کے کارکن بننے کی کوشش نہ کریں بہت شکریہ سار اچھا سار یہ بتائیے گا بہت دو باتیں کرنی طرف بسم اللہ الرحمن نبی اللہم اسواللہ و اسواللہ مبارک اللہ سیدنا محمد والعالم حمد مرے دوستو افسوس کی بات ہے کہ سیاسی ڈیڈران پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ جن کو عوام منتخب کرتی ہے اپنی خدمت کے لیے نظام ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کی بجائے ایک کوٹ سے دوسری کوٹ دوسری کوٹ سے دوسری کوٹ نفس اپنی دنگلی کر دیتا ہے وہ جائیں اور پیشوں کے پیشیاں بکنائیں کیوں گناہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق آپ کی غلط سائٹ پہ کھڑیں حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لائن کی صحیح سائٹ پہ ہسٹری کی صحیح سائٹ پہ کھڑیں آج ہم اسلامباد آئی کوٹ کے بعد دبارہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسٹرک کوٹ سے ہوا ہے جہاں پچیس مئی دو آزار بائیس نو مئی سے بھی سال پہلے کا ایک کیس مجھ پہ ابھی تک چل رہا ہے شریعر خان افریدی پہ ابھی تک چل رہا ہے شاہ فرمان صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے عمران خان صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے ہمارے سابقہ لیڈر جناب عاصد عمر صاحب پہ ابھی تک چل رہا ہے شاہ محمد قریشی صاحب پہ ابھی تک کیا چل رہا ہے کہ آپ نے لانگ مارچ میں ایک پولیٹیکل مومر کیا کیا تھا ہم نے کہ ہم نے کسٹیٹ کے خلاف بات کی یا ہم نے کسٹیٹ کے خلاف بات کی میری تو کوئی سپیچ بھی اس لونگ مارش لونگ ریکارڈ نہیں ہے آپ نے میرے پہ کیسے کیس کیے لیکن ٹھیک ہم فیس کر رہے ہیں ہم نے آج درخواست دیئے کہ دو سال میں آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تو مربانی فرمائیے اور اس کیس کو داخل دفتر کر دیجئے تو ابھی اسلامباد آئی کورن میں کیا کیس ہے یہ ہمارے ساتھ ہمہر بسی چودری صاحب ہیں ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں پی پی سو سے تریق انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتے پی پی سو جڑا والے سے اٹھالیس ہزار ووٹ لے کے جیتے ان کے قریبی حریف مسلمی نون کے خان بہادر صاحب محترم ہے ہمارے بھائی ہیں لیکن الیکشن ہار چکے ہیں نو مائی کے دن قوم پنتالیس والا کھڑا ہے نہ صرف جیتا بلکہ ان کی کانسولیڈیشن ریزلٹ بھی آ گیا ان کی نوٹفیکیشن بھی آ گئی ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیڈ بھی الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کر دیا ایسی جو ہے اور پھر سوائی اسمبلی میں اوٹ بھی لے لیا گپٹی سپیکر کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا سپیکر کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا اور صدر مملکہ کے الیکشن میں بھی ووٹ ڈال دیا اور پھر ریٹرنڈ کینڈیڈ ہونے کے تقریبا مہینے بعد ان کو ڈی نوٹفائی کیا گیا ہے حالانکہ قانون یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر ٹرائبیونل میں کیس جلتا ہے لیکن یہاں ٹرائبیونل میں جانے کی زحمت گوارہ نہیں کی گئی الیکشن کمیشن نے پسط اعترام یہ ذمہ داری یہ مقدس فریضہ اپنے سر رکھتا کہ ہم نے عمیر وسی صاحب کو ڈی نوٹفائی کرنا ہے کس خانون کے طرح کیا گیا ہے تو ہمارے وقالاء نے آج حالانکہ وسی صاحب خود بھی وکیل ہے میری طرح چھوٹے موٹے لیکن ہمارے وقالاء نے آج اچھا بڑا آرگیون کیا ہے میں بکر امید ہوں کہ اگلے جمعے تو انشاءاللہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا کیونکہ اسی طرح کا ایک فیصلہ لاہور ہائی کوٹ آلپور ڈیویجن کا بھی ہے جس میں ریٹرن کینٹ ریٹ تو ریٹرن ہونے کے بعد دوبارہ بھی نوٹفائی کیا گیا اس طرح کے ڈرامی ڈرومے چلنا ہے طریقہ انصاف کے ساتھ ایک سو اٹھتر قومی اسمیل کی سیٹ دیتنے والی جماعت کو باہر کر کے سترہ سیٹو والوں کو اوپر بٹھایا گیا لیکن کون ہی وہ کیا کہتے ہیں علامہ کا شیر ہے نا کہ پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور ان دوں کی دنیا کے درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ تو ہم عمیر وسی صاحب میرے جیسے عمران خان کے صفائی اور وسی صاحب جیسے عمران خان کے صفائی انشاءاللہ ہم جدوجہ جاری رکھیں گے ہم پور امید ہیں کہ نہ صرف عمیر وسی صاحب واپس اسمیلی میں آئیں گے بلکہ ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو ایسین اقبال صاحب سے جیتے جو شباز شریف صاحب سے جیتے جو میاں صاحب سے جیتی میل شرافق جو مریم بی بی سے جیتی خواجہ عاصف صاحب سے ریانہ ڈار بی بی جیتی اور ہمارے بہت سے اور لوگ فبیز الائی صاحب کی جو محترمہ ہے اہلیہ وہ اپنا الیکشن جیت چکی ہیں تو ہم تو ان کو یاد دراتے رہیں گے پانچ سال یاد دراتے رہیں گے لیکن انشاءاللہ میں اپنے امید ہوں چند دنوں کی چند مہینوں کی بات ہے انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق واپس ملے گا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم ہاؤس میں فارم سنتالیس والا نہیں فارم پنتالیس والا وزیراعظم بیٹھے گا دو چیزیں بتا دیجئے گا